نمسکار دوستو میں راہل رابط آپ کا ای پی ایس نیوز میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں وی پی ایف والنٹر پرویجنل فنڈ جو کی ای پی ایف کا ہی پارٹ ہے اس کو کس طرح سے آپ کٹوا سکتے ہیں کس طرح سے اس میں فیدہ لے سکتے ہیں کس طرح کا اس پہ بیاج ملتا ہے آئیے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے دوستو آپ کو بتانے والے ہیں وی پی ایف کیا ہوتا ہے اگر کرمچاری اپنی انہینڈ سیلری کو کم رکھ کر بھویسے ندی میں یوگدان بڑھانا چاہے تو اس کا بھی وکلپ موجود ہے یہ وکلپ ہے والنٹر پرویجنل فنڈ وی پی ایف جس کا نام آپ لوگ جانتے ہیں وی پی ایف کرمچاری کی اور سے بارہ فیسدی سے اوپر کے پی ایف یوگدان کو کہا جاتا ہے وی پی ایف میں کرمچاری چاہے تو اپنا بیسک سیلری کا ہنڈرڈ فیسدی تک کنٹیویشن کرا سکتا ہے وی پی ایف کی سویدہ کیول ویتن بھوگی کرمچاریوں کے لیے ہی ہے تو آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں وی پی ایف کا نویز کیسا ہوتا ہے کیسے ہم وی پی ایف کٹوا سکتے ہیں وی پی ایف کا فادہ لینے کے لیے کرمچاریوں کو اپنے کمپنی کے ایچار سے سمپر کرنا ہوگا وہ اپنا پی ایف یوگدان بڑھانا چاہتا ہے اگر کمپنی وی پی ایف کی سویدہ اپلوبت کراتی ہے تو ایچار ویوائی کمپنی کی پولسی کے مطابق قدم اٹھائے گا آم طور پر وی پی ایف ایک آنٹ کو کرمچاری کی موجود دگا ای پی ایف ایک آنٹ سے اٹیچ کر دیا جاتا ہے سبھی پرکریا پوری ہونے کے بعد کرمچاری کا وی پی ایف یوگدان شروع ہو جائے گا آم طور پر یہ پرکریا ویترور شروع ہونے پر ہوتی ہے وی پی ایف کے یوگدان کو ہر سال سنسوجت کیا جا سکتا ہے حالانکہ وی پی ایف کے تحت نیوکتہ پر یہ بندس نہیں ہے کہ وہ کرمچاری کے برابر ہی ای پی ایف میں اس یوگدان کرے آئیے دوستو اب آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وی پی ایف کا جو فرم ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وی پی ایف کا فرم وال انٹر پرویجنل فنڈ کنٹیویوشن اس میں ایمپلوئے نمبر ایمپلوئے آئیڈی جو آپ کے کرمچاری ہے اس کی آئیڈی نمبر ڈالنا ہوگا نمبر دو پہ ایمپلوئے کا نام آپ کا کیا نام ہے وہ ڈالنا ہوگا with effect from کب سے آپ سٹارٹ کرانا چاہتے ہیں اس میں منت اور year ڈالنا ہوگا کنٹیویوشن ایماؤنٹ روپیز یہ آپ کو روپیہ میں ڈالنا ہوگا کہ آپ کتنا پیسہ اپنا اس کنٹیویوشن میں دینا چاہتے ہیں last minute signature کا آپ کا option دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ آپ کو اپنے sign کر کے اپنے HR department کو جمع کرا دی آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں VPF کے فائدے کیا ہوتے ہیں VPF کھاتے پر بھی EPF جتنا ہی بیاج ملتا ہے VPF پر آئے کر کانون کے section ATC کے تحت tax deduction کا فائدہ بھی ملتا ہے EPF کی طرح ہی VPF کھاتے میں کیا گیا نویس EEE category میں آتا یعنی اس میں نویس اس پر ملنے والا ویاج maturity پورا ہونے پر ملنے والا پیسہ پوری طرح tax free ہوتا ہے VPF کھاتے کی جانکاری بھی EPF کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے ساتھ ہی پیسوں کی نکاسی کے لیے online claim بھی کیا جا سکتا ہے EPF کے سمان ہی VPF account کا بھی login period ہوتا ہے جو کرمچاری کا retirement یا اسطھی پیس جو بھی پہلے ہو اس کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے VPF کھاتے کی رقم کی آنسک نکاسی کے لیے خاتے دارک کا 5 سال تک نوکری کرنا جروری ہے ورنہ tax کرتا ہے VPF کی پوری رقم کی ورٹیارمنٹ پر ہی نکالی جا سکتی ہے نوکری بدلنے پر VPF fund کو EPF fund کی طرح ہی transfer کیا جا سکتا ہے تو آسا کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہوگا آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ share کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو subscribe کرنے کے لئے بولیں جس سے ہم آپ کو اور بھی ویڈیو دے سکیں اور ادھک جانکاری دے سکیں آسا کرتا ہوں آپ سبھی کے ساتھ share کریں گے آپ کو کوئی تروٹی ہماری اگر دکھائی دیتی ہے تو ہمیں comment box میں ضرور لکھیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد نمسکار